محمد آمیر فیصل رضا عابدی کو عدلیہ کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال کے کیس میں باعزت بری کر دیا ہم نے ثابت کر دیا کہ بھارت دہشتگردی میں ملوث ہے انور منصور خان اور ٹارنی جرنل آف پاکستان انور منصور خان کا کہنا ہے کہ بھارت جاسوسی کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانا چاہتا ہے ملک سب سے بڑے شہر کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے بنائے جانے والے سب سے بڑے منصوبے کے فور میں منصور پندی کے فوقتان اور بدترین غفلت کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق صوبہ سندھ کے داروالحکومت کراچی کو پانی کی فراہمی کے منصوبے کے فور پر انکوائری رپورٹ وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کو پیش کر دی گئی وزیر علیہ کی ہدایت پر سیکرٹری سائز ایجاز احمد محصر نے چھے ماہ میں رپورٹ تیار گئی تمام مدارس کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا ریجسٹرڈ ہوئے بغیر کام میں ہی کر سکیں گے شفقت محمود رفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ تمام مدارس کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا جو مدارس ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ کام نہیں کر سکیں گے پولیس کمپلینٹ سینٹرز میں چھے ماہ کے دوران سولہ ہزار سے زائد شکایات درج سندھ بھر کے تمام پولیس کمپلینٹ سینٹرز میں چھے ماہ کی کارکردگی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش کر دی گئی مجموعی طور پر سولہ ہزار ایک سو باسٹھ شکایات مختلف ذرائع سے کی گئی شاہد خاکان عباسی بھی گرفتار ہو گئے ایل این جی سکینڈل میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی گرفتاری کی وجوہ سامنے آ گئیں تفصیلات کے مطابق وہ دستاویز حاصل کر لی گئی ہیں جن میں نون لیگی رہنما شاہد خاکان کی ایل این جی سکینڈل میں گرفتاری کی وجوہ بیان کی گئی ہیں دستاویز میں کہا گیا ہے کہ شاہد خاکان کو کرپشن کرپٹ ٹریکٹیسز کے دھوس چمائد پر گرفتار کیا گیا ہے عالمی عدالت کا کلبوشن کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کی بڑی جیت ہے میجر جنرل آزف غفور میپ کا مفتا اسپائل کے گھر چھاپا عدم موجود کی کے باعث تلاشی کے بعد واپسی یوٹیلیٹی سٹورز پر سیکڑو اشیا مہنگی کر دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر دودھ جی سمیف سیکڑو اشیا کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا موسیقی